اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تمام تعریفیں اللہ تعالی جلہ مجدوه القریم کے لئے ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لئے حمد و صلات کے بعد صبر اور رضا صبر کا مطلب ہے اللہ تعالی کی عطا کردہ آزمائش پر حوصلہ کرنا اور رضا کا معنی اسطلعی معنی عرض کر رہا ہوں جو رائل ہیں زیادہ باتیں صبر اور رضا کا مطلب ہے اللہ تعالی کی رضا پر راضی ہو جانا یہ جو صبر ہوتا ہے رضا ہوتی ہے یہ چیزیں انسان کو سکون دے دیتی ہے انسان ٹینشن سے ڈپریشن سے پریشانی سے بڑھ جاتا ہے جو لوگ راضی بھی رضا نہیں رہتے وہ بڑی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں ہر وقت کی بے سکونی اور ہر وقت کی تکلیف ان کا مقدر بن جاتی ہے ہمارے ہاں اجلت ہے جلد بازی ہے لوگ برداش سے بہت دور چلے گئے اس کا نقصان ہے جھگڑا اختلاف بوز اور پھر تھوڑا آگے بڑھیں تو قتل اور تھوڑا اور کام شدید ہوا تو خود کشی یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان صبر اور حسنہ چھوڑ دیتا ہے اور دوسرا ہم یہ سمجھنے لگیں کہ یہ سبر کرنے والے بزدل ہوتے ہیں حالانکہ سبر بزدلی نہیں سبر دلیر لو کرتے ہیں سبر دلیری حکمت تدبود فقاحت اقل مندی کی علامت ہم کہتے ہیں سبر شاید بزدلی ہے میں چھوڑ کر گیا تو سامنے والا کہے گا اس کے پاس ہی کچھ نہیں حالانکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو سبر اور نماز سے مدد مانگو وَإِنَّهَا لَا قَبِیرَا ہیں دونوں کام میں مشکل یہ سخت کام ہے مگر اللہ سے جو ڈرتے ہیں ان کے لئے مشکل ہیں ان کے لئے مشکل نہیں ہیں تو قرآن مجید نے تو کہا یہ قبیرہ ہیں سخت ہیں بڑے کام ہیں عوصلہ کرنا بڑا کام ہے چھوٹا کام ہے یہ دلیر لوگوں کا کام ہے عوصلہ کرنا جس آدمی میں عوصلہ پیدا ہو جائے ساری دنیا اسی کی ہے اس کا سب سے گزارہ ہو جاتا ہے وہ میرے کاروان ہیں جس میں عوصلہ پیدا ہو گیا وہ لیڈر ہے وہ سربراہ ہے اس لئے کہ اس کا سب سے ٹائم گزرے گا اور جو آدمی عوصلہ نہیں پیدا کرتا سبر نہیں کرتا اس کا تو ماں باپ سے وقت نہیں گزرتا اپنے بال بچوں سے اختلاف ہو جاتا ہے اپنے سگے بہن بھائیں ان کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے کہ عوصلہ نہیں سبر نہیں راضی بررزا نہیں جو آدمی سمجھ لینا اللہ میرا رب ہے اور میرے حق میں جو کرے گا دیتا ہی کرے گا وہ ازاد ہو گیا وہ ازاد جین جاندہ کچھ وساد نہیں ہوں جان یار نو دے تے شاد ہو جا اس سے دل دے ہیں ان فساد سارے دل دل بر نو دے تے ازاد ہو جا تجیو رکھے عباد تے رو واسدہ تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا وزن نہیں بنتا شیر کا لیکن میں کئی دفعہ کا کرتا ہوں جیو رکھے عباد تے رو واسدہ جدوں کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا اس میں اس میں لکمہ نہ دے بیس نہ کر یہ بھی نہ کہا دیکھو جی میں نے کتنی نہ نہ چپ کر کے برباد ہو بس ختم اور ایک شاعر نے بڑی زبردست بات کہی تھی نے کمال کر دیا شیر سمجھ میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے نام بھی آیا تو شیر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے شیر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے اس نے کہا تھا تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا پھر تُو نکام ہے زندگی پھر تُو الہ بی بھی نہیں یاد ہو جا تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا پھر تُو فارغ ہے تو عزیزو یاد رکھو سبر حاصلہ دانائی یہ آپ کو بڑا کرے گی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سمندروں سے بڑا صلاحاتہ فرمایا سمندروں سے بڑا سمندروں سے بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کے قاتل سے صلاح کر دیں بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کانٹے بچھانے والوں کے رستوں میں پھول بچھانا بڑا ہی مشکل ہے انہوں نے پتھر برسائے ہو مکہ سے نکالا ہو ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالا پر صلاح مصفر کے جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دیں صلاح مصفر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں تو حضور نے علم کا مزہرہ کیا تدبر صبر ایک تدبیر ہے یہ آپ کو سیانہ کر دیں جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر راضی رہیں صبر کریں اور اپنے اردگرد لوگوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو صبر سکھایا اور ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ مصیبتیں اور مشکلیں بڑے لوگوں پہ آتی ہیں چھوٹوں پہ مشکلات ہیں دل کے چھوٹے ہو دین کے چھوٹے ہو ان پر اللہ مشکل نہیں ڈالتا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سب سے لہذا مشکلات کن پہ آتی ہیں تو حضور نے فرمایا نبیوں پہ کن پہ یا رسول اللہ اس کے بعد تو حضور نے فرمایا پھر نیک لوگوں پہ علماء پہ سلحاء پہ صوفیاء پہ ان لوگوں پہ بڑی مشکلات ہو یہ کچھن راہوں سے گزر بھائی تیار کریں زینی طور پہ اپنے آپ مشکلات کے لیے آزمائشوں کے لیے تکلیفوں کے لیے تیار کریں جب آپ تیار رہیں گے پھر آنے والی مشکل آسانی سے گزر جائیں گے اور جب کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا اسلحاء چھوڑ جائیں گے پھر معاملہ خراب ہوگا دلیر رہیں نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا دلہ بن نبی صلول اس کا نام تھا تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشواہ مانتے تھے عوث بھی خضرج بھی اس کی تاج پوشی بھی کی بڑی اس کی منتہ تھی جب حضور آگرے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیک پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے اب اس کے پڑھ لیا سمجھا لیے باتو جھوٹ موٹ کا اور منافقوں کے اکٹولہ اس نے تیار کر لیا جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا ایک جنگ کا موقع تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن نبی صلول بھی چلا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے وہ پانی لینے کونے پہ گئے ادھر سے انسار میں سے چونکہ حضرت عمر کے غلام معاجر تھے انسار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا پانی برنے میں کوئی اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا مارک اٹھائی تک نوبت آ گئی حضرت عمر کے غلام نے کچھ چیز مار دی اس شخص کو زخمی ہو گیا اس نے پکارا عبداللہ بن نبی صلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے دوڑا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہاو انسار مدینہ بھاک کے آؤ جلدی آؤ اور بڑے خلق جملے استعمال کیے کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچھا کھانے کو نہ دیتے معاجروں کو تو آج یہ تمہارے سار پہ نہ بیٹھ سیں مازاللہ ایسی باتوں پہ کہا کریں بولیں یہ روز بردہ کی گفتگو میں عادت بنائیں کوئی ایسی بات کرنی ہو تو مازاللہ اس تک پھر اللہ کہہ کی کرنی چاہیے اس نے کہا کہ مازاللہ اب ان کو بچا کچھا نہ دیں تو یہ ہمارے سار پہ نہ بیٹھتے چھوڑ کیا اس نے ہمارے آن بھی سیانے بندے سیانے بندے پنچائت کے لوگ وہ کہتے ہو تو اس پراجری کے بچے سے ہی مار کھا ہے پتہ ہی نہیں چلا جا اسے مار کے آ سار پھاڑا یہ کار بھوڑ دے اس کا سار اور دیکھ میں دیکھ رہوں گا بعد میں جو ہوگا یہ اقل مند لوگوں کے مشورے نہیں یہ جاہل لوگوں کے مشورے نراز نہ ہونا پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور کا فرمان ہے یہ کن لوگوں کا کام ہے بول کے بتائیں بول کے پڑے لکھیں سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بالکل نہیں جاہلوں کا کام پکارا معاجر سارے کٹھے ہوگئے انسار سارے آگئے جب انسار آئے تو معاجرین کو بھی پکارا معاجر بھی آگئے اب وہ گتھن گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا یا رسول اللہ وہاں تو معاجر انسار لڑنے لگے وہ پرانی نرانیا پھر سے جاگ گئی ہیں نبی پاک تشریف لائے حضور نے وہاں لفظ بیان کی ہے فرمایا یہ تم نے کہا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے یہ کون سا کام ہے اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے آمین تو کہنا اوہ تو اوہ تو برادری دے منڈے کوئی مار کھائیں برادری کیا ہوتی ہے برادری تو تاروخ کے لیے من اونچ نیچ کہاں سے آگئے کہا میرے رسول پاک علیہ السلام فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو چھلا کرائی بعد رفع دفع کرائی لوگ چلے گئے معاملہ ٹھنڈا ہو گئے لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا پھر گیا ہو اور جا کے انسارے مدینہ سے کہنے لگا ایک دفعہ جا لینے دو مدینے تم نے میری بات نہیں نا سنی تو جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا اور معذر اللہ سمہ معذر اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے وہاں صرف عزت والے رہیں گے یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ سن رہے تھے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ عبداللہ بن ابی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے اور تم اگر اپنا بچہ انہیں نہ دیتے تو معذر اللہ آج یہ ایسا نہ کرتے حضرت عمر نے بھی سن لیا حضرت عمر نے بات سن لیا تلوار نکالی اور دوڑے حضرت نے بازو پکڑا فرمایا کدھر جا رہے ہو کہا یا رسول اللہ اگر آج چھزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی شانے بن جائیں گے یا رسول اللہ مجھے چھوڑے میں ماروں گا حضرت نے فرمایا عمر چپ کر وہ جھوٹ موڑ کا کلمہ پڑتا ہے لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیئے چپ کر حوصلہ کر صبر کر نلیری کر حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوتی تھنڈی نہیں ہو رہی کہتے ہیں میں چپ تو کر گیا نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ بن نبی صلوال سے تو نے یہ کہا ہے کہنے لگا شاہ وکر اللہ میں نے بات ہی نہیں کی ہا اب لوگ کہنے لگے کہ زیاد تو نوجوان ہیں تو یہ بڑا آدمی ہے چلو صحیح کہتا ہوگا حضور بھی خموش ہو گئے اللہ پر آگ نے قرآن مجید نازل فرما لیا فرمایا اللہ نے سن لے ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے اور پھر لفظ بڑے حسین ہے فرمایا یہ کہتے ہیں ہم عزت والے ہیں نہیں ولی اللہ العزت ولی رسول ہی ولی المومنین فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے اللہ کے رسول کے پاس اور عزت تو مومنوں کے پاس مومنین کے پاس عزت ہے یہ اکران پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن نبی سلول غلط کہتا ہے اور حضرت زیاد صحیح کہتے ہیں حضور نے کچھ نہیں فرمایا جا رہا ہے کافلہ جب مدینہ کی سرحات آگئی نا حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی تو عبداللہ کا اپنا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانی سار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تلوار لے کے مدینہ کی ہاتھ پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ تو نے اتنی بھئی مانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں رسول پاک اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی کہے ورنہ میں تری گردن کاٹ دوں گا بول کہے حضور بھی عزت والے اور نبی پاک غلام بھی عزت کہے اپنی زبان سے کہے میرے رب کا یہ فرمان ہے وارفان اللہ کا ذکرہ ابھی میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں رہا تو کہا کہے تو دشمن ہو کے کہنے لگا کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ان کے غلام شانوں والے جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا شورت ہوئی اب نبی پاک نے زورت عمر کی طرف دیکھا کہا عمر تیری بات صحیح تھی اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا وہ میں نے تجھے کہا اوصلہ کر تدبر کر وقت کا انتظار کر یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا تو زورت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں وہاں باقی اللہ کے سچے رسول صل اللہ اتنی اچھی رائے وقت فیصلہ کرتا ہے تدبر سے چلیں جانائی سے چلیں ہیل نپیڑا کریں بردباری ہمیں کئی دفعہ سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے ہم جو کہتے ہیں بات اس کے اُلٹ نکل آتی ہیں ہم کسی شخص کے بارے میں ایک تفسرہ کڑ بیٹھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتا چلتے ہیں کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں ہم نے غلط بات کر دی ہم بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے اوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے اپنی زندگی میں ہلم نہ چھوڑے اوصلہ نہ لڑائیوں ہوتی ہیں نا گھروں میں اس کی وجہ خامد ہوتا ہے بی بھی نہیں ہوتی تو بات گر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے نا بولو تسی پر مہتی آگی چڑے گا وہ تو رکارڈ ہو گیا ہے لڑائی کی وجہ کون ہے آج انہوں نے باتیں لڑ دینے وہ کندی نہیں پہل بجہ کون ملتا ہے جی کیوں ملا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی اگل آ دی ہے تو تیری تو پوری ہے نا جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بس سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بس سکتی تھی گھر میں ہمان ہے ہو سکتا تھا کہتے ہیں لیے بڑی بیوکو ہے میری سنتی نہیں تو میں نے کہا جو اس سے بیعث کر رہا ہے وہ چیانے بولیں جو بیعث کر رہا ہے وہ اکل مند ہے بندہ تو چلو تھا وہ دانشوار شخص پیر باتیں بعض وقت اس کی کچھ ایسی ہے اس سے کسی نے پوچھ آتا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بیعث میں تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بیعث نہ کرے تو بھائی تو وجہ اس لیے کیا حوصلہ تو تو نہیں کرنا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑی لکڑی ہے سیڈی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی سیڈی تو پھر کتنا بے وکوف ہے جو پتھر سے سار گردہ کتنا نادہان ہے جو یہ حرکت کرنا ہے دریاء میں کھلانگ لگا کے کہتا ہے دوبوں گا نہیں تو بھائی حوصلہ پیدا کرے حلم پیدا کرے بہت ساری ایسی باتیں کرے جس میں اشتہال آئے گا فتہ فتہ تین لفظ طلاق کے دے دیئے اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس اوہو چار بچوں کا کیا بنے گا اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتا ان کی ماں اور بات مجھے نہیں بھولتی ایک شخص نے بی بی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی اس کا بیٹا تھا دس سال کا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی امہ صحیح تھی یا یہ صحیح ہے اس نے کہا نہیں اببہ وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی یہ صحیح ہے وہ جھوٹی تھی وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری صحیح امہ یہ صحیح بولتی ہے اس نے کہا وہ کیسے کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری صحیح امہ مجھے تھپڑ مارتی تھی یا کہا جب تجھے روٹی نہیں دے ری جا دوڑ جا گھر سے تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے جھوٹنے لگ جاتی تھی دھونڈ کے لاتی تھی پھر میری منت کرتی تھی پھر مجھے کہتی تھی نا مجھے ستایا کر پھر میرا ماتھا چونتی تھی پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی پھر میرے موں میں لکنیں ڈالتی تھی جھوٹی تھی پہلے کہتی ہے میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی پیر فکڑتا ہوں نہیں دیتی سچ بولتی اپنی بات پر ڈٹ جاتا او بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے تُو نے تین جملے کہتے سوچا ہی نہیں تیرا کا گیا تجھے تو نہیں بی بی ملے گی اور اس کا بھی کیا گیا اس کو بھی شاید شاہر مل جائے ان پھولوں کی پرورے صرف ان کا مالی کر سکتا ہے دوسرا کر سکتا تو تُو نے حوصلہ ہی نہیں کیا ٹھیک ہے گلتی بی بی کی تھی پر تُو تو مرد تھانا تیرے پاس تو دلے رہی تھی ستہ فاتھی تین طلاق کے جملے کہہ دیئے اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں پر طلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں اللہ کو پسند تُو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا تو بھائی یہ حوصلہ نہیں درجنوں طلاقیں بی سیوں کیس اور ابھی ابھی وہ شہدی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں صبر نہیں رضا نہیں ہم احساس نہیں کرتے اگر تُو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لئے بہتر سمجھا مجھے دے دیا صحیح ہے میری آزمائش ہے کیا ہے کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے اس نے پھر تُو سکھی ہو جائے تیرے لئے جینا آسان ہو جائے پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا دلویری دو تین سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آج کے موقع پہ نا ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے نوکھیں واقعات ہوتے ہیں سننے سے کیا میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لئے ہوتے ہیں جالی بیرے لگوا دیئے آج کے کسی ایجنٹ میں اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے جالی بیرے لگوا دیئے اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان ائرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ بیرے والے اور احرام باندے لوگ جدے پہنچ گئے چار آجمی تھے انہوں نے بیرے دیکھا تو کہاں نکلی آپ کو واپس جانا پڑے گا اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے آپ مجھے بتائیے ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلی پائے میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کی آنس کو نہیں تھمتے تھے آدمی احرام باندھ کے گیا ہے معمولی سمجھتے آپ میرے جیزا گریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا مدینہ جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے نہ جا سکے تو پتانی کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں گلتی تو نہیں ہو گئی کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئے یقین کرے تو بھی یہ پریشان ہو جاتا یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی چار آدمی نہ اٹھائے آلات خراب ہو گئے لوگ رو رو کے کس سے سناتے تھے لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حصلہ دیکھو حضور کعبے کا بھی کعبہ حضور مالک حرم کے مالک مطلق جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو حضور چودہ سو سیابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے مقامِ حدیبیہ پپونتے تو کافروں نے روک لیا ہم عمرہ نہیں کرتے تو اور میں خادم اور جو واریس و مالک ہیں چودہ سو سیابہ ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے واپس جائیے خلا لکھی جائیے خلا خلا کی شرطیں کیا ہیں مکہ سے کوئی آدمی گلتی سے بھی مدینے چلا گیا مکہ کا آدمی تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تانگ آکے مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تانگ آکے مدینے چلا گیا تو مدینے والے واپس کریں گے اور اگر مدینے سے کوئی شخص گلتی سے بھی مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے تنی سخت شرائط حضرت عمر غصے سے کاپنے لگے سے ابا پریشان ہے پر میرے رسول پاک نے صبر دکھایا حوصلہ تدبر یہ تدبیر ہے صبر ایک بہترین تدبیر ہے اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے حضور نے برمایا ہمیں منظور احسلا کرو اور اتنا سخت ہو کہ میں کہنے لگے چودہ سو احرام والے واپس جائیں بعد میں آنا اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے میرے نبی پاک علیہ السلام مجھے بتاؤ مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے علی معاہدہ لکھ رہے ہیں لکھو محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے دیج معاہدہ یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ابو سفیان بول پڑا کہنے لگا جی ہم محمد الرسول اللہ نہیں نکھ لیں دیں گے معاذ اللہ یہی تو ہمارا جھگڑا ہے اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہے کیا گیا محمد ابن عبداللہ لکھے حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو حضرت علی لکھ رہے تھے محمد الرسول اللہ لکھا تھا فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا کسی سے ابھی نے اتراز نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا کہا مجھے کاٹنا حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا میرے عبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو تو شیرِ خدا نے کلم چھوڑا ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو کہنے لگے معبوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں کٹنے کوئی نہیں آتے میں مجبور ہوں مجھ سے نہیں ہوتا کوشش کرتا ہوں نہ کلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے میرے عبیبِ پاک نے کلم پکڑا اور لفظِ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا بھائی وقت گزر گیا سلا ہو گئی یہ تدبر یہ حسلہ یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی اب تو چودہ سو کو مکہ نے نا داخل ہونے دیا لیکن ایک سال ہی گزرا تھوڑا ہی وقت گزرا میرے رسولِ پاک دس ہزار کو لے کے مکہ میں داخل ہو گئے دس ہزار اس نے فائدہ دیا حقمت کیا تھی تدبر کیا تھا قرآیس روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے ان سے سلا ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خات لکھا کیسرِ روم کو ہرکل کو دور دراز تبلیغ پھیل گئی مسلمان لاکھ سے زیادہ ہو گئے ان کی طرف سے اب وہ لڑائی بند ہو گئے میرے حبیبِ پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا اس تدبیر میں فائدہ دیا امتِ مسلمہ کو دس ہزار کا لکھ کر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے کل جو ابو سبیان کہتے تھے نا محمد رسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا آج وہ خود کہہ رہے تھے اشتادو اللہ الہہ الا اللہ واشتادو انہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ نفذ نہیں لکھنے دوں گا آج ابو سبیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ ہزارہ لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرے معبوب کی تدبر نے فقاحت نے اور پھر کمال ہوا چودہ سو کہاں اور ایک لاکھ چوالی سہزار کہاں چودہ سو کہاں اور ایک لاکھ چوالی سہزار چودہ سو کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے میرے رسول پاک ایک لاکھ چوالی سہزار اور کو لے کے حاج کرنے چلے گئے رسول نے حاج کیا ہر طرف لبائک لبائک کی صدائیں بلند ہوئیں یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے حوصلہ ہے اگر وقتی طور پر حوصلہ کر جاؤ گے دلیری کر جاؤ گے آنے والا وقت آسان ہو گیا حوصلہ نہیں صبر نہیں شکون نہیں دو چار باتیں یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے ماں کو لفظ نہیں بھولتے باپ کے روح تک شرمی کر دیتے ہیں وہ جملے لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے اور عام پنجابی لوگوں نے تو گنجائشی بڑی دے دی ہے کہنے دے بچے آجے اے کیے اے کیے اے کے میں حوصلہ کرے کیے ماشاءاللہ تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے مکہ گب اگر بڑا ہو گیا تو کہتے ہیں بڑوں میں حوصلہ نہیں ہوتا نہ بچے میں نہ نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا بولیں کسی میں بھی نہیں چھوٹی سب کو فتوہ مل گیا نہ یہ بچہ ہے جی ابھی یہ تو بچہ ہے آپ تو سیانے پہ آنے ہیں یہ بچہ ہے کمال ہو بھئی ہے بھئی کیا مطلب ہے بچہ ہے بچے کو سارا پتہ ہے ہر چیزوں سے آتی ہے تو حوصلہ کرنے ہی نہیں آتا اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے وہ کیا بات کرتے ہو گرم خون اب بے کے گلے پڑ گیا گرم خون اس کو کھڑا کرو نا اس پی کے سامنے اور اس کو کھو مار تھپڑ اس کے موہ پہ تیرے گرم خون کا پتہ چلے گریب کے یہ گلے پڑ گیا اس کو کھڑا کرو اس سوچو کے سامنے پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے وہاں بلکل چوپ ہے بلکل خاموش ہے اور گرم خون اس کا صرف امہ کے لیے جلال صرف رہ گیا اگر گریب گھر کی بیٹی بیعا کے لائے تو صرف اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہم بڑے سیانے ہمارا غصہ بڑا سمجھ دا رہے ہیں ہمارا وہ گرم خون بڑا سیان ہے وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ حلقہ ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فرنڈھنڈا ہو جاتا ہے حوصلہ پیدا کریں زندگی حوصلے مند لوگ جیتے ہیں جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا ایک سال لطف سے نہیں جی پاتے حوصلہ کریں مسکرائیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی حضور نے ایک دن فرمایا عثمان اچھا یہ نہیں تھا کہ عثمان خاص خاص لوگوں کو چابی کعبہ کھول کے دکھاتے تھے بلکہ ان کو قریش کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جو بھی تجھے کہے تُنے کعبے کا دروازہ کھول دینا نبی پاک علیہ وسلم نے نہ ہیدرت سے دو چار دن پہلے کہا کہ عثمان ذرا چابی دو میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے بڑے چھنڈے دل سے ذرا سننا ادھر دیکھو میری طرف ادھر دیکھو میرے بھائی میں نے ایک مندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے ایک ہے اس نے کہا دیا نہیں میرے پاس اس بات کا کوئی غصہ بولیے اور اگر وہ کہے سارے دمانے کو ملے گی آپ کو نہیں دینی پہ رہے بولیں میرا کہلے چھپ کر کے آس کے آ جائیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کہیں گے مجھے نہیں نہیں دینی تُنے تو دکان اٹھا جہاں سا باندھکاری تھی کیا مطلب ہے سب کو دینی یا تجھے نہیں دینی کیا معنی ہے اس کا لے کے جاؤں گا جگڑا ہوگا بیعت کریں عثمان بن طلعہ سے حضور نے فرمایا دروازے کھولو کعبہ دیکھنا ہے عثمان کہنے لگا میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا آپ کو نہیں دکھاؤں گا کتنی سخت بات ہے پر قربان جائیں رسول اللہ کے حسنے پر صل اللہ علیہ عثمان کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے اور میں اچھا نہیں دینی نہیں دینی تو حضور نے نہ مسکر آکے اور میری کمر پہ تھب کی دی فرمایا اچھا یاد رکھنا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا اور جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو دوں گا عثمان کہتے ہیں روز رات کو نبی پاک کے یہ جملے میرے کانوں میں گھونجا کرتے تھے گھونجتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہتے ہیں جس دن پتا چلا نبی پاک دس ہزار کا لسٹر لے کے آ رہے ہیں تو ابو سبیان میٹنگیں کر رہے تھے مکہ کے سارے سردار تیاری کر رہے تھے اور میرے کانوں میں ایک ہی لفظ تھا کہ حضور نے فرمایا میں چابی لے لوں گا پھر جس کو میں چاہوں گا اسے اسے دوں گا عثمان کہتے ہیں حد ہو گئی وقت گزر گیا حضور آ گئے تواف فرمایا اور تواف کے بعد میرے لبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤو نا ذرا عثمان کو عثمان کہتے ہیں میں چابی لے کے آئے تو دوسرا جملہ کوئی نہیں ساڑے نا کوئی بندہ مشورہ دے دے ہو دی نا نا منیے تیجے کام مونجو جو نے مشورہ دیتا تھی کوئی نالی گوز پاک بن جاندہ اندھے تینو آکھے حضی نا فوراں ہی داتا علیہ جویری ہو جاندہ اندھے تین پتہ نہیں میں کتاب علی اللہ تینو میں آکھے حضی نا اور بندہ پریشان ہوتا ہے کام ملٹو اور لاغو آکھے جاندہ بے کھو جی میں آئے دے تو انہوں پہ ہی لوں یہ آکھے 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 دی عجیب بات ہے شیخ چلی کی طرح پیچھے پڑ جائے گا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا بس کر یار اب تو خاجہ مہینو دی نجمیری ہو گیا بس کر مشورہ مشورہ ہی ہوتا ہے کسی کا مل جاتا ہے اور کسی کا نہیں لیا جاتا تھوڑی طور پر بندہ اٹھ کے نہ تو بلایت کی چوکسی سیڑھی پچھڑ جائے گا کہے گا میں تو اب دالے وقت ہوں میں کتب دورا ہوں میں نے تجھے کہا نہیں بس کر یار کئی دفعہ مشورہ صحیح ہوتے ہیں کئی دفعہ صحیح بلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کے دن خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا ہے جوان سے آپ نے کہا بار جا کے لڑائی کرنی ہے حضور نے بار جا کے جان کی بظاہر مسلمانوں کو خواہش کس ہوئی حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے بس ہو گیا جو ہو گیا اب اس میں فٹا بڑ اگلے کو حصلہ دو کوئی ارجی نہیں یاد نبی پاک صبر علیہ وسلم علیہ وسلم میرے حبید پاک علیہ السلام نے نا کہا عثمان کو بلا عثمان آئے تو عثمان کہتے ہیں میں نے چابی دی تو میں تیار تھا میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا یہ بھی نہیں کہا حضور نے چابی لی کعوے کے بوت صاف کیے نماز پڑی واپس آئے فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں لے لو رکھ لو عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی میری طرف ایمان آ رہا تھا وہ چابی نہیں آ رہی ایمان آ رہا تھا میری جانب کہتے ہیں میرے آنٹھوں میں چابی آئی اور میری زبان پر کلمہ ہے تو حید جاری ہو گئی بھائی تدبر عوصلہ صبر رضا ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا آتا گھر کا محول گھر کے اندر رہ کے لوگ دکھی نہیں چلیئے کہ ہماری طبیعتوں میں عوصلہ نہیں ایک منٹ کے لیے نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں وقت کو دیکھیں موقع کو دیکھیں میرے نبی پاک علیہ السلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریضہ ریضہ ہو جاتے لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ السلام شکوا کرتے نظر نہیں آتے ہم غریبی کا رونا روتے ہیں ہر چوتھا آدمی کہتا بڑا غریب ہوں لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے چوتھے دن خجور کھائی سرکہ کھایا ہے اور موٹے بان کی چار پائی پہ ارام کیا حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں تھوڑا سا تو وقت ہے جنت میں جائیں گے ساری نعمت اللہ نے ہمارے لئے یہ تیار کی ہوئی راضی بر رضا راضی بر رضا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے ہمیں ازمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جائے ذرا لراسی بات پر شکوا کرتے میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو دو فرشتوں کو بیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی کمارداری کر کے آؤ اللہ اکبر خود رب بیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی تو مجھے بتائیے جب اللہ بیجے تاندرت پر خوش نظیر کون ہوا میرے نبی پاکسی اللہ علیہ السلام نے بہتا ہے رب دو فرشتے بیجتا ہے فرماتا ہے پتا کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے حالانکہ اللہ سارے جانتا ہے فرشتے آتے واپل جاتے رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا اللہ تجھے سارے ہی پتا ہے پر ہم سے پوچھتا ہے تو بتا دیتے ہیں وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پر بڑھا ہی راضی ہے وہ تیری حمد کر رہا تھا تیری تعریف کر رہا تھا تیرا شکر کر رہا تیرے لیے کلیماتیں حمد بیان کر رہا تھا تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفاہ دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی پہلے اسے اچھی تندرستی دوں گا اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا بھائی جب تو راضی بررزا رہتا ہے راضی بررزا بڑی سادی سی بات ہے بھائی آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کرے اس وقت تو روٹی تو وہ بھی مل گئی وہ سکون نہیں میری اممہ جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کے دیتی ان کی طبیعتی تو میں اکثر ان سے کہتا کہ اممہ جی پکا کے رکھ لیا کرو کہتا ہے تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری اممہ تازی پکا کے دیتی ہے خوشی تھی خوشی ہوتی ہے طبیعت میں خوشی ہوتی ان کا مزاج تھا ذوق تھا تو ہم سمجھتے تھے یا یہ بڑی سادت کی بات اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا بار سے نہ کھایا کرے بندہ بیمار ہو جاتا ہے کتنی ٹھنٹک پونچ تھی آدمی کے دل کو سکون ملتا تو بھائی بیماری تو آپ نے کٹ لی لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے ظلم بھی نہیں کیا اب بیماری تب بھی کٹ گئی پر بڑی آزمائی مریض داکٹر کے گلے پڑ رہا اس کے لوائے کین جھگڑے کر رہے بیماری وہ بھی کٹ گئی اور ایک بیمار وہ ہے جو چار پائی پلیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک دن حضرت جبریل امیر ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسال دائے جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بات ولیوں میں اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے میری اس بندے سے ملاقات کرا تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنٹے جو آنکھوں سے اندھا تھا دن و ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھے اور پورے جسن میں پیپ جاری تھی ویشا تھا جب جا کے السلام علیکم کہا ناظرت یونس نے اس نے اس سلام کے بعد پہلے اللہ پھر پتہ کیا کہا اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر یا اللہ تیرا اللہ تیرا شکر ہے حضرت یونس نے لکھ سلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کہا ہے نابینا بھی اور ہاتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے تو بڑی خوبصورت لفظ اس دمار نے کہے انہیں لگے نہیں یہ ضرور میں بالکل ٹھیک تھا جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دی اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی تو یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے تو یا اللہ تیرا شکر ہے جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا اور جب اس نے چاہا کہ میرے لئے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا تو یا اللہ تیرا شکر ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے جبریل وات کے یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے سب سے زیادہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں نفع میں ہے نعمت ملے تو شکر کر کے نفع مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع انہیں زندگی میں تحمل بردباری حلم پیدا کریں عوصرہ پیدا کریں ہر آنے جانے والے شخص کہ مزاج کے مطابق اسے نہ ملے اپنا مزاج صحیح رکھیں اپنی طبیعت کے مطابق اپنے ماحول کو برقرار رکھیں حلم کے ساتھ گزارہ کرو گے تو رشتہ داروں سے بھی بنی رہے گی دوستوں سے بھی بنی رہے گی ہر ایک سے تعلق رہے گا اور اگر آپ کے اندر یہ عوصلہ نہیں تو بھی سارے معاملات پریشانی کا شکار ہو جائیں گے یہ تو آج کا مضمون تھا ہمیں نہ لوگ مشہرہ دیتے ہیں کہ پیس صاحب درویشوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے دیتے ہیں نا مشہرہ لوگ جی تھوڑا تھوڑا بولنے تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں نا اگرچہ ہم ان کی بات نہیں مانتے اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جدا ہو دین سیاست سے تو اور پہلا فکر ہے یہ ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے اس نے کہا جب سیاست اور دین لیدہ لیدہ ہوتے ہیں تو چنگیز خان ہلاکو خان پیدا ہوتے ہیں سیاست جب تک مسجد کے اندر رہتی ہے تب تک پاک صاحب رہتی ہے وہ گندی ہوتی تب ہے جب مسجد سے نکل جاتی حضرت علی کے زمانے تک مسجد میں رہی پاک ساو رہی یزید بار لے گیا تو گندی ہو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز دوبارہ مسجد میں لے آئے تو پھر پاک ہو گئی لیکن پھر بھی ایک ساتھی نے مجھے کہا تو اس کی بات میں سب کی باتیں نہیں مانتا اس کی بات میری سمجھ میں آئی وہ کہنا نگا یہ اصل بات یہ ہے کہ سیاسی تفسریں تجبیعیں ام اخباروں میں جا کے بیٹھے جا کے بڑی مہربانی میری طرح دیکھیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے مسجد میں صرف ہم رسول اللہ کا پیار ہی سنے تو میں نے کہا یار تیری بات دل کو لگتی ہے یہ بات سے ہی ہے چلو یہ نیت اچھی ہے یہ تیرا نظریہ ٹھیک مان گئے آپ میں چلا گیا دکان دار کے پاس اور میں نے اس کو جا کے کہا کہ گاڑی کا انجن کھولو اس طرح کرو اس طرح اس نے کہا مولانا آپ جا کے نا گارتو فقہ کی کتاب کھولیں اس لیے کہ گاڑی کے انجن کے بارے میں آپ کو معلومات ہیں یہاں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو پڑھیں کسی استاد کے پار برک شاہ پہ آئیں آپ کے آتھوں کو موں کو چیرے کو مٹی لگے دھوان لگے گریز لگے پھر آپ کو پتہ جلے کہ انجن کیسے کھولتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں نہیں صحیح کہہ رہا صحیح کہہ رہا ہوں اگر مولوی کو اجازت نہیں سیاست کی بات کرنے کی اور مولوی کو اجازت نہیں کہ انجن کی بات کرے تو سیاست دان کو اجازت ہے دین کی بات کرنے کی یہاں تو وہ آئے نا مدرسے میں پڑھے پورا دین اصل کرے پھر وہ بولے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا لیکن جب اسے صورت اخلاص بھی سیدھی نہیں آتی تو فتوے لینے کی اس کو ضرورت ہے کوئی بولے نا یار کیوں چھیڑتے ہیں سیاست دان ہم نہ پچھلے جو میں جلوس نکالنا چاہ رہے تھے فتم نبوت کی ترمین کے حوالے سے حکومت وقت نے کہا کہ ہم واپس لیتے ہیں تو میرے بہت سارے دوستوں نے کہا جی نکالنا چاہیے انہوں نے کیا کیوں میں نے کہا یار لوگوں کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتے ہیں ہماری اپنی سڑکے ہیں کسی کو بچ کی یا مان گئے تسلیم کر لیا اتنا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس آدمی کو ضرور سزا دو جس نے یہ ترمیم کی ہے لیکن ہم نہیں کرتے کوئی ترمیم نہیں نکلے نہیں نہ نکلے بولیں تو وزیر قانون شاہ کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے نیا فتوہ دینے کیا ہے کوئی شاہ کو نہیں دینا چاہیے فتوہ فتر نہیں نئی مرضیوں میں ہمارے درمیان تھوڑا ہی فرق ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس سے لوگ اشتیال میں رہے ہیں جان بوجھ ہلم حوصلہ صبر ذات کے بارے میں تو ہے لیکن اگر کوئی رسول پاک کی بید بھی کرے تو پھر حوصلے کی بات ہے وہ ہے ہی نہیں پھر تو جیاد کی بات اور میں دیانتداری سے مسجد میں بابوزو بیٹھ کر جمعہ کے دن مشورہ دیتا ہوں حکومت کو اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فیرون کی حکومت ساری زندگی رہی نہ نمرود رہا نہ جاج بن یوسف رہا نہ یزید رہا اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپ نوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آگئے ہو کہ اب نبی پاک عزت کو آسڈالنا شروع کر دیا ہے اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ اتجاج کر کر اور اس نے ڈریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں جو دین کی بنیاد ہے کسی کو پرواہ نہیں مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیئے وہ اللہ کو کیا جواب دیں اور یہ اللہ ما شاء اللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے بڑی تھوڑی اللہ سب کو معاف کرتا ہے اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا اور یہاں تمہاری گاڑیوں پر جھنڈے لگے ہوئے ہیں وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہے ناموں سے رسالت یہ جھنڈے لگیں شرم کرو اور ڈر جاؤ بس کر دو تمہارے موں میں اب دانت پورے نہیں رہے کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلیڈ پیشر کا تو کوئی ہارڈ کا تو کوئی کینسر کا شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے وزیراعظم گزرے تو ان کی قبریں کہاں ہیں کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ کسی کو خبر ہے کیوں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے سارا کوئی دنیا داری رہ گئی ہے سارا کوئی صرف یہی رہ گئے حضرت ابو بکر سردار تھے حضرت عمر سردار تھے قبیلے حضرت عثمان سردار تھے انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر بار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کی گداری کرتے ہو شرم نہیں آتی اور قوم شکوا ہے مجھے ان لوگوں سے جو مولوی تو کہہ دیتے ہیں تو سیاست نکار اور کسی سیاست دام کو منع نہیں کرتے کہ جب تورے صورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دیا اتنی بڑی بات اور میں نے پچھلے سے پچھلے جمعی بھی کہتا پھر کہتا ہوں اور آن بھی ریکارڈ کہتا ہوں مرضی کل بھی کافر تھے آن بھی کافر اور قیامت تک اور جو ان کے کفر میں چھکرے ہو بھی اور پکا بھی مان کافر ہے وہ وزیر قانون ہو یا صبائی ہو یا وفاقی ہو من شکہ بھی کفر ہی فقط کفر جو مرضی کے کفر میں چھکرے ہو بھی کافر ہے ہمارے رسول آخری رسول ہے ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رکھڑا ڈالنے کی کوشش کریں ہم کسی کو یہ اجازت ہے اور تم نے قوم کو لوٹا لوٹتے رہو اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ نہ ڈالو تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں پڑا اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا تمہارا فیکلیاں لوٹ کر قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں پڑا بھئی مانوں دین پیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بھئی مانوں کو منتخب کرتے ہیں ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع خیامت کے دن یہ تم بتاؤ ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے شرم آنی چاہیے خیال ہونے چاہیے اور میں نے کہا کہ ہمارا دل نہیں چاہتا آپ یقین کریں تو ہمیں چھوک ہے جلوس نکالنے کا تمہارے خلاف باتیں کرنے کا تم نے روز تھرمامیٹر نکالا ہوتا ہے چک کرتے ہو کہ ایمان کتنا ہے کتنا نہیں ہے یہ پاکستان یہ پاکستان اگر صوبہ سندھ ہے تو وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے اگر بلوچستان ہے تو حضرت بابا عبدالرحمن کا ہے اور اگر پشاور ہے تو وہ صوبیہ کا ہے اور اگر یہ دھرتی پنجاب ہے تو یہ داتا علیہ جویری کی ہے یہ بابا فرید الدین کی ہے اس میں کسی غدار کو قبضہ کرنے کی اجازت ہے بالکل نہیں ملے گی اور ہم وہ لوگ بھی نہیں جو چھوک کر کے اندر سوتے رہیں قوم جو کرتی ہے کرتی رہیں ہمیں پروائی نہیں نا ایسی کوئی بات نہیں کوئی بندہ نہ سمجھے کہ انہیں ہوش نہیں انہیں پتا نہیں ہمیں سارا کچھ ہی آتا ہے پھر اگر کل کو کوئی ممتاز قادری پیدا ہو گیا تو شکوا نہ کرنا کل کو کوئی پھر سے عمر سیما نکل آیا تو شکایت نہ کرنا یاد رکھنا یاد صلی اللہ یاد صلی اللہ 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 تو میرے بھائی کھل کے بھول یاد صلی اللہ یاد صلی اللہ تو یہ مشورہ تو یہ تمہیں مشورہ ہے میرے بات یاد رکھیں یہ لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں پھر مناظرے کراتے پھرتے ہیں اس نے زہی کیا کہ غلط کیا پھر انہیں ہوش ہاتی ہے بعد میں پھر ان کے ہمارے نکل نکل کے میدانوں میں دلیلیں دیتے ہیں اس لیے ہمارا مشورہ ہی لے کہ یہ اپنی حد میں رہے اور جو کام تمہارے ذمہ میں نے کہا تم نے بڑا لوٹا یہ قوم روز تمہیں موقع دیتی ہے لوٹنے کا یہ موقع دیتی ہے تو تم نے دولہ لوٹ کے پیٹ نہیں مرے اب ایمان لوٹنے کے چکر میں آگئے ہو یاد رکھو مسلمان گناہگار ہیں غدار نہیں ہیں تمہیں دولہ لوٹنے کا تو شاید موقع مل گیا ہے پر ایمان لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا تو اس لیے اس کو لگام دو اور ویسے بھی کتا جو پالتو ہوتا ہے نا اس کو گھر کے اندر سنگلی سے باندھ کے رکھنا چاہیے یہ تمہارے بوٹ بوٹ چاٹتے ہیں بھونکتے ہیں تمہارے آق میں بزارتیں لیتے ہیں ہم نے تو کوئی بزارت نہیں لی تم سے اور نہ ہمیں شوق ہے اس لیے کہ ممبری کیا کرنی ہے جس کو ممبر رسول عطا کر دیا جائے اس نے کیا کرنی ہے یہ ممبریاں جس کو پکا پکا ممبر رسول دے دیا جائے اس لیے اس کے بار آؤ میں نے کہا بڑے بڑے نمرود فیراؤن کارون بفن ہے تمہارا بھی نام تک نہیں ہوگا بلکل نام نہیں ہوگا اس لیے ہمارا مشورہ آپ لوگ بھی آئے نا یہ اگلے سال تو ان کو کھڑا کر کے پوچھ لینا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تمہیں ایم پی ایم میں نے بننا ہے پہلا کلمہ ہی سہی سنا دو چلو خدا کا واسطہ یہی بتا دو کہ تمہیں نماز بھی ڈب سے آتی ہے اور آپ کی موج ہے آپ بٹھا لیتے ہیں سر پہ کیا کریں سمجھانے والے مفتگونہ گار ہو گئے اور بہتانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اس لیے یہ چھیڑتے ہیں جان بوچھیں اور پھر جب کوئی ممتاز قادری علی رحمہ پیدا ہوتے ہیں پھر انہیں دشواری ہوتی ہیں پھر ان کا جھینہ مشکل ہو جاتا ہے یہ موقع دیتے ہیں پتہ نہیں کس کے جنڈے پہ عمل کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے پھر میرا سوال ہے کہ میں پوچھتا ہوں اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے جب امت مسلمہ کے متفقہ فیصلہ ہے کہ مرضی کافر اسیمبلی نے بیل پاس کر دیا کہ مرضی ان کو اقلیت قرار دے دیا اور جب سے وہ اقلیت بنے نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکال لانا نہ ہم نے بہا ٹھیک ہے جیسے صحیح رہتے ہیں یہودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہیں اقلیت بن کریں کوئی اتنا پر تم انہیں کھینچ چوچ کے کیوں قریب کرتے ہو تمہارا کیا جرانا ہے ان کے ساتھ بتاؤ تو صحیح ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے موں میں لگام ڈالیں اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے اور بڑی تگڑی ڈلے گی اور پھر ایسی ڈلے گی ایسی ڈلے گی سلمان تاثیر جب مرا تھا نا تو پانچ پانچ لاکھ رپیہ مولویوں کو آفر کی جنازہ پڑھاؤ پانچ پانچ لاکھ رپیہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو اور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب بھی صبائی جو تھے وہ خطیب تھے ملازم تھے انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بیجنا نکالنا نوکری سے تو نکال دو اور بادشاہی مسجد کا مولوی جس کا پتہ نہیں چلتا کبھی کدھر چلا جاتا ہے کبھی کدھر یہاں تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اس نے کہا نا ایمان نہیں بیجنا گورنر آؤ اس کی مقصد کا ایمان کہنے لگا کہ بخشا جانا نہ جانا یہ تو رحمت اللہی کا معاملہ ہے پر اتنا گندہ جنازہ نہیں پڑھنا اتنا گندہ جنازہ نہیں ہم پڑھے گئے مرنے کے بعد تمہارے جنازے نہیں پڑھے جاتے تمہاری کبریں خراب ہوتی ہیں کدھر ہیں تمہارے دولتے ہیں اور وہ مولوی آج تک پتہ نہیں کدھر گیا جس نے اس غلیز کا گندہ جنازہ پڑھایا تو بھائی اپنی کبر اشر کو جب جہاں تمہارے جنازے نہیں پڑھے جا رہے تو وہاں تمہارا کیا حال ہوگا اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ کچھ نہ کچھ مو لے کے سرورے کائنات کے پاس چلے جائیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی پھٹکار اور وہاں بھی پھٹکار اس لیے مارا مطالبہ حکومت سے کہ شرم کرو اور ایسے بریمانوں کو کالے ناگ دے تم نے بھرتکی ہوئے ان کو نکالو اور اگر تعریفیں کروانی ہو تلوے چٹوانے ہو تو اندر کمروں میں ان سے چٹوانی کرو ان سے کہو کہ یہاں ماری نوکری کرو بار نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں گفتگو نہ کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے اندر بڑا عسن اور بڑا جذبہ رکھا ہوا ہے بڑا وقار ہے ہمارا مطالبہ حکومت سے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی سیاستدان گفتگو نہ کرے آپ تعاید کرتے ہیں اس بات کی اس پر کوئی سیاستدان کوئی گفتگو ہمارے پاس بڑے تماش کے سیاست کرنے کو باقی تماشوں پر سیاست کرو یہ رسول اللہ کی ناموس کا معاملہ ہے یہ چھیڑنے کی تمہیں اجازت ہو میں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یار جب بات ختم ہو گئی اسیمبلی نے بل واپس لے لیا تو سبائی وزیر قانون کو آخر تکلیف کیا ہے آپ کے بعد جواب ہے کوئی سباک باتیں ختم ہو گئی ہم نے جلوس نہیں نکالا چھوڑ دیا خموش ہو گئے علماء نے میٹنگیں بلائی تھی کینسل کر دی اب دوبارہ سے کیوں چھیڑتے ہیں پھر کہتے ہیں اتجاز ہوتا ہے شور ہوتا ہے تم خود ایسی حرکتیں کرتے ہو جس سے افرات افری پیدا ہوتی ہے یہ ملک رسول اللہ کے نام پر بنا ہے اور قیامت تک یہاں وہی ہوگا جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا ہوگی اور نبی پاک کے قانون کے خلاف کوئی قانون یہاں چل سکتا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان مجھنے کی توفیق عطا فرمائے مجھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی